بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفان نہایت رہن والا ہے ہم چپٹر 3 بائیو ڈائیورسٹی کے پسٹن آن پر کر رہے ہیں آج ہم اس میں شارٹ پسٹن کریں گے امپورٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی کہ بائیو ڈائیورسٹی یا تنوو کیوں اہن ہے ایس تھیکٹک اینڈ سائنفک ویلیو زمین کی خوبصورتی اسی وجہ سے ہے اور سائنسی لحاظ سے بھی یہ بہت اہم ہے ہم اس کو میر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ سوچیں یہ دنیا اگر ایک ہی رنگ کی ہوتی اس میں رنگ برنگ کے پور ترہ ترہ کی جانور اور کتنی انواع اقسام کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ذائقے رکھے ہیں پھلوں کے اتنے پھولوں کے رنگ رکھے ہیں کہ ہماری گنتی سے بھی باہر ہیں تو اللہ نے دنیا میں ہمارے لئے کتنی خوشنمائی بنائی ہے وہ کتنا عزمت والا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن بھی بھی فرماتا ہے تم اپنے پرورت بگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹا ہوگے تو اصل میں ہمیں اللہ جس نے یہ ساری دنیا بنائی اس کو یاد کرنا چاہیے پھر ہے direct economic value جو direct معاشی فائدے ہیں maintaining biodiversity has a direct economic value to humans humans depend on plants and animals for food clothing, energy, medicine and shelter انسان کی زندگی کا انحصار پودوں اور جانوروں پر ہے وہ ان سے خوراک، کپڑے، ادویات، گھر اور توانائی حاصل کرتے ہیں اب دیکھیں کہ پورا ایک food chain ہے کیونکہ اس میں producers جو ہیں وہ plants ہیں جو سورج کی روشنی میں اور زمین سے پانی absorb کرتے ہیں وہ nutrients بناتے ہیں ہربی وور جو ہیں وہ plants کھاتے ہیں primary consumer ہے ان کو secondary consumer کھاتے ہیں omni war, corny wars اور decomposer جو ہیں اس کو decompose کرتے ہیں تو جو ہربی وورز ہیں وہ صرف plants کھاتے ہیں ان کو ادو میں سبزی خور کہتے ہیں corny wars جو ہیں وہ گوشت خور ہیں وہ ہربی وورز کو کھاتے ہیں اور ایک omni wars ہیں جو کہ plants بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں اسی bio diversity کی وجہ سے سارے انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے بنائے ہیں سبتی دو آنکھیں ایک ناک اور دو کان ہیں لیکن اس کے باوجود ہر ایک کا جو آنکھ کا پردہ جس کو retina کہتے ہیں وہ different ہے اسی طرح genetic printing فرق ہے ہاتھوں کے finger prints فرق ہے انگلیوں کی پوروں کے اسی وجہ سے biometric identification کا scientific tree کا جو ہے وہ اپنایا گیا ہے اگر diversity نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ does mean think that we shall not assemble his wounds کہ کیا تم آخرت کا انکار کرتے ہو میں تمہاری ہڈیاں دوبارہ نہیں جوڑ سکوں گا میں تو تمہارے انگلی کی پور پور دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت قدرتوں والا ہے اور اگر ہم اس کی دنیا میں اصل میں اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا خود اپنے آپ کو چھپا لیا ہے اپنی نشانیاں سمالے سامنے کر دیئے ہیں کہ کون غور و فکر کر کے میرے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اور مجھے بن دیکھے میرا خیال کرتے ہوئے برے کام چھوڑ دیتا ہے تو begin with the end in mind تو پیارے بچوں اپنی منزل ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے انجام کا سوچتے ہیں ہم کوئی کھانا ایسا نہیں بناتے جو ہمیں پھینکنا پڑے ہم سوچ سمجھ کے ہر کام کرتے ہیں تو ہماری زندگی کس رستے پہ جاری ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی پروان نہیں کی اللہ نے ہمیں بار بار ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہد نصرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے اور جب ہمارے سامنے سیدھا رستہ آتا ہے تو ہم مو موڑ لیتے ہیں ہم جھوٹ کا رستہ پکڑ لیتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ سیدھا رستہ کون سا جس کی ہم دعا مانتے ہیں ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں پتا چلے کہ ہمارا رب کون ہے اس نے ہمیں دنیا میں کسی ابھی ایجا ہے اور اس کی کیا کیا قدرتے ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں اللہ کو رازی کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے اور اللہ کو جاننا سب سے بہلے تو آج ہی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کم از کم روزانہ کی تین آیات پڑھنا شروع کریں تو بات ہو رہی تھی کہ ہم بائیو ڈائورسٹی کی وجہ سے ہم گھر بناتے ہیں لکڑی کے گھر بنتے ہیں کپڑے جو ہم پہنتے ہیں وہ بھی ہم پودوں سے لیتے ہیں یا جانوروں سے لیتے ہیں پھر خوراف جو ہم کھاتے ہیں فال سبزیاں اور گوھرس جو ہم جانوروں سے لیتے ہیں پھر ہم بیمار ہوتے ہیں جڑی بوٹیاں ہمارے کام آتے ہیں اور ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے جو ہنی بھی ہے کتنا چھوٹا سا کیلہ لیکن جتنی بھی دنیا میں وہ ایک پھون سے پولن اٹھاتی ہے اور دوسرے پھون تک لے جاتی ہے جس کی وجہ سے فروٹ بنتے ہیں اس پروسس کو پولی نیشن کہتے ہیں کیونکہ پودے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے یہ کام اتنا یہ سارا کام ہنی بھی کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی عام طور پر تو وان آؤٹ آف ایوری بائٹ آف فوڈ ہوئی ہے ہم جتنی خوراق کھاتے ہیں اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہنی بھی تھی پولی نیشن کی وجہ سے تیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے کسی مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو کامت کے دن ہمیں دو زفت کے عذاب سے بچان آئیے سورہ آل عمران کی وان نائنٹی وان آئیت ہے پیارے بچوں اصل میں اگر ہم سچ کے رستے پہ رہیں گے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں اگر تم میرے شکر گزار بندے بن کے رہو تو اللہ کا شکر گزار تب ہی بندہ بن سکتا ہے جب اللہ کو جانے اللہ کی پساند و نا پساند کو جانے برے کاموں سے بچے تو پھر یہ ہے کہ دا امپورٹنس آب بائیو ڈائیو سٹی میں ہے انڈیریکٹ اکونومک ویلیو ہیلو ڈی بائیو سفیر پروائیڈز مینی سرسسز تو ہیومنز این ادھر آگنیزمز دا لیو آن ڈارٹ بائیو سفیر آپ کو پتہ ہے قرآہ جس میں ہم رہتے ہیں تو اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے گرین پلانٹ پروائیڈ آکسیجن پودیں ہمیں آکسیجن پہن پہنچاتے ہیں اور وارٹر سائیکل پروائید کلین وارٹر تو آپ دیکھیں کہ جو ہے سارے جتنے بھی جاندار ہیں وہ انہیں آکسیجن ضرورت ہوتی ہے اور آکسیجن جو ہے وہ پودے جو ہیں وہ آکسیجن کا اخراج کرتے ہیں ہم سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی سائٹ خارج ہوتی ہے لکنیاں جلاتے ہیں تو بھی کاربن ڈائی سائٹ خارج ہوتی ہے اور صرف پودے ہیں جنہی وجہ سے خضا ساف رہتی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ایک وارٹر سائیکل بنایا ہے کہ جتنا اللہ تعالی قرآن جید میں کہتے ہیں کہ میں نے میڈ مقتار میں پانی جو ہے زمین پر نازل کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ سمندروں میں سالٹش وارٹر ہوتا ہے وہ بخارات بن کے اوپر جاتا ہے اسے بادل بنتے ہیں اور پھر صاف پانی جو ہے اللہ تعالی وہ زمین پر اتارتے ہیں تو یہ بھی بائیو ڈائیویسٹی کی وجہ سے ممکن ہے اگر اتنا تنبوہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا پھر بائیو ڈائیویسٹی پیس امپورٹنٹ رول ان نیوٹرینٹ ری سائیکلنگ اب دیکھیں کہ کتنی پانچ کنگڈمز ہم نے دیکھی تھی جس میں بیکٹیریا سب سے زیادہ ہیں اور بیکٹیریا جو ہیں وہ سوائل میں بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو جو جانور اور پلانٹ مر جاتے ہیں ان کو ڈی کمپوز بیکٹیریا کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس سے جو ہے وہ سوائل جو ہے اس کی فارمیشن اور اسی کنزرویشن میں بھی مدد ملتی ہے کیونکہ وہ نیوٹرینٹس نائٹروجن اور کاربن جو کے پلانٹس یا جانوروں کے جسم میں ہوتا ہے وہ بیکٹیریا ان کو کمپلیکس مولیکیوز کو توڑ کے پھر سادہ مولیکیوز میں تبدیل کر دیتے ہیں تو بائیو ڈائیویسٹی جو ہے وہ ایک فارم کو بھی پروفٹ میں تبدیل کر دیتی ہے ہیلدھی سوائل بنتی ہے وارٹر ریٹینشن کرتی ہے پولوشن کو روکتی ہے وارٹر سائیکلنگ کے کام آتی ہے اس کے علاوہ نیوٹرینٹ کو ری سائیکل سائیکننگ کرتی ہے اور پیسٹ کنٹرول کرتی ہے کیونکہ جو پیسٹ جو ہوتے ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کو دوسرے جاندار کھا جاتے ہیں امیدہ آپ کو سب اپساند آیا ہوگا ہے چینل کو سبسٹرائی کریں